السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اوریو ڈیزرٹ بہت ہی آسان اور بزردار بنے گی اس کے لئے ہم لیں گے اوریو بسکٹس پندرہ سے بیس عدد لے لیں آپ اور ساتھ میں ہمیں چاہیے فریش کریم ون کپ ایک پیکٹ نہیں جو ہوتا وہ بھلا آپ لے لیں پانچ سے چھے ٹی سپون لے لیں آپ شوگر آئسنگ ساتھ میں پکھل لیں گے ہم ٹیبل سپون یہ چیزیں چاہیے ہمیں اس کو بنانے کے لئے بہت ہی آسان ہے بسکٹس سے آپ کریم علاق کر لیں کریم استعمال کریں گے آگے ہم ابھی ہمیں اس کا صرف اوپر اور نیچے والا پوشن چاہیے تمام بسکٹس کی کریم سائٹ پہ جمع کریں بہت ہی مزے کا یمی بننے والا ہے یہ ہمارا سارے بسکٹس آپ سے بھرین بے گٹا ساف ہو چکی ہے آب پلاسٹک کی دھہلی میں ڈاکے اس کو میں چورا کروں گے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ہے یہ تمہیں ایک ایزی طریقے سے بتا رہی ہوں کہ آپ ہینڈ سے اس سے کیسے چورا کر سکتے ہیں پلاسٹک کی دھہلی میں ڈάλ کر چورا ہو چکا ہے اس سے زیادہ اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی بہت ہی آسان طریقے سے ہو گیا ہے یہ وہ ہے جس پہ سے ہم نے قریب نکال لی ہے پندرہ عدد بسکٹ آپ لے لیں تھوڑا سا ہمیں بعد میں یہ اوپر ڈیکوریشن کے لیے بھی چاہیے اور اچھے سے جیسے چوپ ہو چکا ہے یہ میں وہی نکال رہی ہوں دو ٹیبل سپون آپ نکال لیں بیچ میں سے جو ہمیں لاسٹ میں چاہیے باقی کے اندر ہم ایڈ کریں گے مکھن جو نیم گرم ہے تھنڈا نہیں ہے مکھن اور بسکٹ کا یہ جو کرش کیا ہوا سارا مٹیریل ہے اسے آپ اس میں مکس کر دیں گے اسے اس کی بائننگ ہو جائے گی اور یہ جو ہے نیچے بیس میں اس کی بیس بنانی ہے ہم نے باول میں آپ سب سے پہلے کرش کیا ہوا یہ اوریو بسکٹ مکھن کے ساتھ اسے اس چمچ سے اچھی طرح سے پریس کریں تاکہ یہ بیس میں اچھے سے بیٹھ جائے پہلی جو ہم تیل لگائیں گے وہ اوریو بسکٹ جو مکھن میں میکس ہوئے ہوئے ہیں وہ والی لگائیں گے سیکنڈ کے لیے ہم کریم تیار کریں گے ہمارے پاس ایک پیکٹ کریم ہے اسے ہم بیٹھ کریں گے اچھے سے آپ کے پاس بیٹر ہے تو اس سے کر لیں اگر بیٹر نہیں ہے تو بلندر میں بھی ہو سکتی ہے آئسنگ شگر جو پاس ہے چھٹ ٹی سپون ہم نے ڈال لی ہے راؤنڈ آباوٹ ٹیبل سپون بن گے تین اور اسے اس میں کریم میں ڈال کے اچھے سے بیٹھ کرتا ہے جب اچھے سے بیٹھ ہو جائے فلفی ہو جائے مجھے لگ رہا تھا کریم زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے تو میں نے نیچے آئسنگ رکھ لیا ہے باول میں اس سے پھر اچھے سے اس کی ٹھنڈی بیٹھنگ ہوگی جیسا کہ اب زبردست ہو رہی ہے اس کی اب ہم اس میں کریم بھی ایڈ کریں گے جو بسکٹ کے بیچ میں سے نکالی ہے اس وقت ہمارے پاس فرش کریم ہے جس میں ہم نے آئسنگ شگر ڈال لی ہے اور ساتھ میں ہم نے اس میں جناب ایڈ کی ہے بسکٹ کے اندر سے جو میٹھی کریم وہ ڈال لی ہے اچھے سے بیٹھ ہو چکی ہے زبردست جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے پھول چکی ہے بیٹھ ہو کر اب آپ اس میں دو سے تین عدد بسکٹ اوریو کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ڈالیں یہ ساتھ میں جب مکس ہو جائیں گے تو پھر کریم کے اندر اس کا بھی وہ شامل ہو جائے گا ٹیسٹ اور کلر ابھی اس کو بیٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ویسے ہی سے آپ مکس کریں ہلکے ہاتھ سے ہماری کریم ڈالنے کے لیے تیار ہو چکی ہے بطن میں جو اوریو والا ہم نے میٹیریل ڈالا تھا اس کو ہم نے فریج میں بیس منٹ تک رکھ دی اگر آپ فریزر میں بھی دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو وہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا اور بیس بیٹھ چاہیے گا اب ہم اس کے اوپر سیکنڈ جو لیئر کر رہے ہیں وہ ہماری کریم کی ہے فریش کریم جس میں ہم نے آئسنگ شوگر اور بسکٹ کی کریم وہ ڈال کے اچھے سے بیٹ کر لی ہے تین ادر بسکٹ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بھی ڈال لیں ہیں اور اسے اب ہم سیٹ کر رہے ہیں بہترین طریقے سے اچھے سے سیٹ ہو جائے تو وہی جو پیسہ ہوا ہمارے پاس اوریو بسکٹ جو ہم نے دو ٹیبل سپون بہلے نکالے تھے اسے اس کی ڈیکوریشن کریں اوپر چھڑکا دیں زبردست نک لگ رہی ہے اور مزید ہم اس کی بسکٹس بسکٹس کے ساتھ ڈیکوریشن کریں گے اپنی من پسند جس طریقے سے آپ چاہیں اس کی کریں بہت ہی آسان اور بہت ہی کم انگریڈین سے بننے والی یہ رسپی ہے ضرور بنائیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے لیں آپ تو بہت ہی زبردست یمی تیار ہے ہماری بسکٹ کے شائع کی ان بچوں کی تو من پسند چیز ہے 20 منٹ بعد آپ اسے نکالیں اور پھر اپنے طریقے سے اس کے سلائسز کٹیں جیسے بھی آپ پسند کریں جیسا کہ یہ جو ہے میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا 20 منٹ کے بعد میں نے اسے نکالا ہے اچھے سے یمی ہو گئی ہے یہ اس کی تہیں سیٹ ہو گئی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں بہت مزید کی بنے گی میری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں جیسا کہ آپ دیکھیں زبردست یہ دیکھیں دبل لیئر میں یہ تیار ہے نیچے اوریو بسکٹ سے اوپر کریم ہے اور پھر اوپر بسکٹ مزے دار یمی تیار تم بہت سا خیال رکھیں ضرور سے ٹرائے کریں بہت ایزی ہے مزے سے بنا کے کھائیں دعوی میں یاد رکھیں اچھا سا فیڈبیک دیں اسی طرح میں اور ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ